آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں، تجزیوں، تفسروں اور اندرونی کہانیوں پر مشتمل شو ارفان حاشمی اور ابراہیم راجہ کے ساتھ دو ٹوک بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام کو ناظرین میں ہوں ارفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب راجہ صاحب اسلام علیکم وعلیکم راجہ صاحب تین خبریں ہیں جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ حکومت کیا کرتی رہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بیانات اور پھر جو ساڑھے ساتھ وجہ ملاقات ہوئی عمران خان کی اس ملاقات کو کس نے ارینج کیا اور یہ عمران خان کو کیا پیغام دیا گیا اور پھر عمران خان کے اپنے گھر سے کیا آواز آ رہی ہے علیمہ خان نے کیا کہا ہے ایک آڈیو پیغام میں اور وہ پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کے حوالے سے کیا بات کر رہی ہیں راجہ صاحب اس کے اوپر جو ایک طرف حکومت اور دوسری طرف عمران خان تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی سنشیس میں اور پھر شیرفز المروت کی گرفتاری اور اس کے بعد آلیہ حمزہ کو ایک اور مقدمے میں بائزت بری کر دیا گیا ہے راجہ صاحب یہ تین خبریں ہیں اور آویسلی اس کے بعد جو حکومت کی طرف سے ایک موقف اپنایا گیا وہ بھی ڈسکس کرنا بہتی ضرور ہے لیکن جو پہلی خبر ہے راجہ صاحب وہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کا جلسہ کراچی سے لے کر خیبر تک راجہ صاحب پوری قوم نکل پڑی تھی اور یہ جلسہ ہوگا جو خبریں کے پی کے سے آ رہی تھی وہاں بھی یہ بتایا گیا کہ جلسہ ہوگا ایون کے راستے میں کنٹینرز کو ہٹانے کے لیے جو فوٹیجز اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہیں کے پی چپٹر کے حوالے سے کرین رکھی ہوئی ہیں اور لیڈ کرنا تھا کرینز نے اس پورے جلوس کو کے پی سے اس کے علاوہ کافلے رات کے ہی خبر آ رہی تھی کہ وہ چل پڑے تھے اور اسلامباد ترنول کے مقام پر انہوں نے ہر صورت میں یہ جلسہ کرنا تھا اور یہ جلسہ ہو کر رہنا تھا اگر آپ پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بیانات کو رائے صاحب سنیں تو اس کے اندر ایک شدت تھی اور یہ تمام پیغامات ایک بڑا واضح ایک اشارہ کر رہے تھے کہ ہر صورت میں جلسہ ہوگا اور اس جلسے کو کوئی روک نہیں سکتا آمیر مغل صاحب کی اگر آپ نے گفتگو سنی ہو جو انہوں نے پیغام جاری کیا انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر مجھے مار دیا جائے تب بھی آپ نے جلسہ ضرور کرنا ہے میرے جنازے کو رکھ کر آپ نے جلسہ کرنا ہے یعنی یہ ایک ایکسٹریم تھی جو آمیر مغل صاحب کی طرف سے جس کا اظہار کیا گیا لیکن وائبز یہ آ رہی تھی کہ جلسہ ہر صورت ہوگا ہم نے اس سے پہلے رائے سب تقریباً آٹھ فریوری کے بعد کئی دفعہ ان جلسوں کی تاریخ کو آتے ہوئے دیکھا اور تاریخ چلی گئی ہے لیکن یہ جلسے نہیں ہوئے اب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی ایک قسم کا پریشر تھا کہ آپ جلسے کیوں نہیں کرتے اور تحریک انصاف کے جو فالور ہے جو ووڈ بینک جن کے جس کے بنیاد پر تحریک انصاف والے پارلیمان کے اندر گئے یہ ان کی طرف سے بھی ایک پریشر تھا اور عوام ہی جانا چاہتی تھی کہ جلسے اگر حکومت کے آپ این او سی کا انتظار کریں گے تو آپ کو یہ کبھی بھی این او سی نہیں ملے گا اور اس کا ذکر متعدد افعالی مخان نے بھی کیا اب رائے صاحب کیا ہوا ہے اسلامباد میں جلسے کی تاریخ اور پھر جلسے کے بعد جلسہ نہیں ہو سکا اور پھر لوگ ایکسپلینیشن دیتے ہی رہ گئے ہیں پہلے تو ہمیں بتائیں کہ اڈیالا جیل کے اندر کیا ہوا یہ جو ساڑھے سات بجے جو ملاقات ہے یہ ملاقات کیسے ہو گئی یہ تو عام حالات براہ ایسا ملاقات نہیں ہو سکتی ساڑھے سات بجے اور وہ بھی آزم سواتی اگر علی امین گھنڈا پر جاتے پروٹوکول کے ساتھ میں اور آپ سمجھتے کہ چلو سمجھ میں آتی یہ بات اور اگر بریسٹر گھوھر جاتے تب ہی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن آزم سواتی کا ساڑھے سات بجے اڈیالا جیل میں استقبال کیا گیا اور انہیں ٹھیک عمران خان کے سامنے جو ہے وہ لاکر بٹھا دیا اگر شیفٹ بھی ہوگی نا اڈیالا جیل کی وہ بھی آٹھ بجے سے پہلے نہیں آتی ہوگی وہ بھی تبدیل نہیں ہوگی جب یہ آزم سواتی اندر گئے بریسٹر گھوھر کے ساتھ اور ملاقات کر کے آئے ہوا کہہ رہا ہے صاحب وہاں پہ دیکھیں آشویٹ صاحب اس کے اندر دو بڑی خبریں ہیں یہ دونوں خبریں اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر این او سی نہیں بھی ملتا اور اگر این او سی پی ٹی آئی کو دے کر کینسل کر دیا جاتا ہے اس صورتحال میں بھی ہر صورت میں پی ٹی آئی جلسہ کرے گی اب چونکہ عمران خان صاحب کے حقامات آگے تھے اور پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کا جو بوٹر ہے وہ اتنا ہارڈ کور بن چکا ہے خوف کے بت اس طرح سے توڑ چکا ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے پر بھی آپ پر دہشتگردی کا مقدمہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ خدشہ بھی رہتا ہے کہ آپ کا ٹرائل جو ہے وہ ڈائریکٹ فوجی عدالت میں کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ آپ نے فوج کے خلاف سازش کر دی یا آرمی چیف کے خلاف سازش کر دی تو اس حد تک خوف پھیلانے کی کوشش کی گئی اس کٹپٹلی حکومت کے جانب سے لیکن پی ٹی آئی کا کارکن اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے رہنوہ یہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پرائم نیسٹر بننا تحریک انصاف کا دوبارہ حکومت میں آنا یہ نوشتہ دیوار ہے رائٹنگ اندھوال ہے دیوار پر بہت بڑے بڑے جلی حروف میں لکھا ہے اور یہ جو حروف ہیں یہ فوجی قیادت سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتی ہے پاکستان کے جو بڑے بڑے پولٹیکل ٹھنک ٹینکس ہیں وہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں پاکستان کے آزاد صحافی آزاد تجزیہ کار سب کو پتہ ہے یہاں تک کہ نون لیگ کی اپنی صفوں میں پتہ ہے اور بطور صحافی میرے پاس یہ معلومات ہیں کہ نون لیگ کی اپنی صفوں میں یہ بیعث ہو رہی ہے کہ ابھی ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آ تو گئے ہیں لیکن اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے ایک آج سال سیاست اور کر بھی لی حکومت کر بھی لی تو اس کے بعد ہم یہ جو کچھ نشستیں اس مرتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یہ نشستیں بھی حاصل نہیں کر پائیں گے اس لیے یہ کوئی دیر پا پالیسی نہیں ہے یہ نہیں سوچ رہے کہیں کہ ایک جلسہ تو ہم نے ان کی مدد سے رکوا لیا تو کس طرح رکوائیں گے اگلے دو تین جلسے جو ہیں یہ نہیں سوچ رہے تھا جی اسی قسم کی کنسیڈریشن جو ہے یہاں تک کہ جو نون لیگ کے اندر کچھ نون لیگ کے رہنما ہے انہوں نے نواز شریف کو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ اپنا کوئی سیاسی قد کارٹ کچھ بحال کرنا چاہتے ہیں تو آپ حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اب اس طرح کی رپورٹس آئی ہیں کہ یہ منڈیٹ ہمیں نہیں ملا ہم الیکشن میں جائیں گے اور الیکشن میں جس کو منڈیٹ ملے گا وہی پھر حکومت بنائے لیکن اس وقت چونکہ مریم نواز شہباز شریف اور شریف خانداد میں اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ سوار ہو کے چاہتے ہیں کہ چاہے ایک سالی حکومت چلے ہم زبردستی حکومت چلائیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ابھی ہم نے حکومت چھوڑ دی تو پھر ہو سکتا ہے کہ تاہیات کم سے کم شریف خاندان کے جو موجودہ اس وقت فیملی ممبر ہیں ان کی زندگیوں میں دوبارہ شاید ان کا نمبر نہ آئے اب آپ نے کہا کہ اڈیالا جیل میں کیا ہوا ایک تو اسی پلیٹفارم پر اب نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ خبروں کی صورت میں بھی اور تجزیوں کی صورت میں بھی یہ بتایا کہ کیپی جس کے اندر سابق فاتح بھی زم ہے یہاں سے جب بھی کوئی کافلے نکلیں گے اور ظاہر ہے کہ پنجاب میں بھی عمران خان صاحب نے دو تیہائی سے زائد اکثریے سے الیکشن جیتا ہے پنجاب سے کافلے آئیں گے ہر شہر دیاد سے آئیں گے خاص طور پر کیپی سے تو کیپی کے جو لوگ ہیں ان کی اپنی ایک مضامت کرنے کی سائیکی ہے ان کی ایک اپنی نفسیات ہے یہ جو شریف خاندان اور مریم نواز کیپی کے لوگوں کے متعلق تذیق تذیق آمیز جالی قسم کے ریمارکس دیتے رہتے ہیں یہ اسی وجہ سے دیتے رہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو کیپی کے لوگ ہیں یہ بڑے جفاکش بھی ہیں باسول بھی ہیں اور بڑے مضامتکار بھی ہیں تو اس لیے یہ سو فیصد تیہ تھا کہ اس جلسے کو روکنا ممکن نہیں اور کرینز جو ساتھ آ رہی تھی جتنی انہوں نے رکابٹے کھڑی کی ہوئی تھی وہ ساری رکابٹے ان کرینز نے اٹھا کے پھینک دینے تھی ایک جو اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر اس حکومت کے قریب سمجھے جانے والے صحافی اور جن کو کچھ لوگ ٹاؤٹ بھی کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ علی عبین گنڈا پور نے اگر اٹک کی سرد پار کر دی تو ان کی حکومت ختم کر دی جائے گی وہاں پہ جو ہے گورنر راج لگا دیا جائے گا اور ماشاءاللہ لگا دیا جائے گا یہ صرف جو ان کو خبریں نہیں وہ بلکہ ایک اور بھی بات ہوئی ہے آج جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے تو جو میڈیا میں انٹریکشن جو ان کی ہوئی انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ تحریک عدب میں تماد لے کر آئے کوئی علی عمیم گنڈا پور کے خلاف چونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے تو آپ کی بات یہ درست ہے کہ ایک پریشر تھا لگ رہا ہے صرف یہ صرف کے پی نہیں بلکہ پورے پاکستان سے لوگوں نے اسلامباد کا رخ کیا تھا پنجاب سے کافلے سن سے لوگ چلے ہوئے تھے پنجاب کے بہت سارے ازلا سے تو یہ صرف کے پی نہیں تھا پورے ملک سے لوگ چاہتے تھے کہ اس جلسے میں وہ ہر صورت جو ہے وہ شریک ہوں جی پورے ملک سے اور اسلامباد کی چونکہ تینوں نشستے بھی عملی طور پر پی ٹی آئی نے جیتی ہوئی ہیں پورے راولپنڈی ڈیویین کی نشستیں پی ٹی آئی نے جیتی ہوئی ہیں تو ایک ڈیڑھ لاکھ لوگ تو اسلامباد راولپنڈی سے اس جلسے میں پہنچنا کوئی ایسی ناممکن بات نہیں تھی خاص طور پر اگر یہ خوف کی فضاء قائم نہ کی جاتی تو اب اس میں خدش بلکہ اسامباد کا تو آپ کا شہر بھی ہے وہاں پہ تو لوگوں کو یہ بھی غصہ تھا جو پی ٹی آئی کا فالور اور جو ووٹر ہے کہ ہم نے ووٹ دیا تحریک انصاف کو اور ہمارے ووٹ کو چوری کیا گیا تو لوگوں نے اسلامباد سے لازمی نکلنا تھا لوگ نکلے بھی رائے صاحب لاسٹ جو سوابی کا جلسہ تھا وہ بڑا ایویڈنٹ تھا کہ لوگ اسلامباد سے گئے اور اس جلسے میں شرکتوں نے کی تو خیر اسلامباد کا اپنا جلسہ تھا جی اسلامباد کا اپنا جلسہ تھا اور آمیر مغل جو کہ راولپنڈی کی نمائندگی بھی کرتے ہیں وفاق کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اسلامباد کی نمائندگی کرتے ہیں جن کو ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ ناجائز طریقے سے جیل میں ڈالا گیا ان کی فیملی کے اوپر جبر کیا گیا لیکن ان کی کمیٹمنٹ کتنی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ آپ نے خود بیان کر دیا کہ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا کیا صورت میں یہ جلسہ کرنا ہے اب اس کے اندر اڈیالہ جیل میں کیا ہیپننگ ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے اس کے متعلق دو اہم نقاط ہیں ایک تو یہ کہ یہ جلسہ اور یہ پورا کراؤل ترنول اگر پہنچ جاتا جو کہ سو فیصد پہنچ جاتا جو کہ کسی فوج کسی رینجرز کسی پولیس کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی فائز عیسی کسی سکندر سلطان راجہ کے بس میں نہیں تھا کہ جو کہ اس پورے نظام میں عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کرنے تھے کسی کے بس میں نہیں تھا کہ اس کو روکتے تو اگر یہ پہنچ جاتا اور یہاں سے اگر یہ کال دے دی جاتی کہ آپ نے ریڈ زون میں جانا ہے ہم نے ریڈ زون میں جانا ہے تو یہ پورا جو سنامی پنجاب اسلامباد پھر آپ کا ساؤت پنجاب پھر اس کے بعد مری سے آزاد کشمیر سے گلگت ملکستان سے پاکستان کا کوئی علاقہ کوئی گاؤں کوئی کسبہ کوئی دیہات ایسے نہیں ہے شہر ایسا نہیں ہے جہاں سے جلسے شرکت کے لیے لوگ نہ آئے ہوں تو ریڈ زون میں جانے سے کوئی رانہ سناولہ کوئی بھی طاقت ان کو روک نہیں سکتی تھی دوسرا اگر یہ کال دے دیتے کہ ہم نے جا کے اڈیالا جیل جا کے دھرنا دینا ہے تو اس صورتحال میں بھی کوئی بھی قوت جتنا مرضی یہ تشدد کر لیتے جتنا مرضی یہ شیلنگ کر لیتے اتنے لوگوں کو گولیاں مارنا اتنے لوگوں کو لاپتا کرنا یہ تو کسی کے لیے ممکن نہیں تھا تو یہ ڈیالا جیل میں بھی وہ صورتحال پیدا ہو جاتی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کیونکہ یہ کچھ ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں اور یہ کچھ کلیم کیے جارے ہیں راہ صاحب کے اصل میں کیونکہ یہ سوال ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ ساڑھی ساتھ بجے کیوں اور کیا عام دنوں میں تو وقت پہ آپ جانے نہیں دیتے تو ساڑھی ساتھ کیوں بلایا گیا اچھا راہ صاحب اس کے اندر کچھ کلیم یہ آ رہے ہیں کہ رات کے بارہ بجے ایک انتظامیہ اور حکومت کا صبر جواب دے گیا یہ نصر جویس صاحب نے یہ کلیم کیا ہے اور پھر یہی فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان سے رابطہ کیا جائیں انتظامیہ اور اداروں نے رات گئے عمران خان سے رابطہ کیا عمران خان کو بتایا کہ حدات کس قدر نازک موڑ پر ہیں صبح سپریم کورٹ پر انتہائی اہم کیس کی سامات ہونی ہے وہ مبارک ثانی کیس میں کچھ بھی ہوا تو مذہبی جماعتیں انتشار پیدا کر سکتی ہیں ریڈ زون سیل کر دیا گیا ہے پورا استعاباد کنٹینر سے بھر دیا گیا ہے اس کے ساتھ اگر پی ٹی اے کا جلسہ ہوا تو کوئی بھی سانیہ ہو سکتا ہے اس لیے خدارہ آپ اپنے لیڈر کو کہیں کہ جلسہ نہ کریں اور ہم انہیں نئی تاریخ دے دیتے ہیں عمران خان کو تین نام دیئے گئے کہ صبح صبحے رہے آپ تین میں سے ایک کو بلائیں اور اس کے بعد وہ جا کر پریس کانفرنس کرے گا جلسہ نہیں ہوگا ان تین ناموں میں سے ایک نام علی امین گھڈا پور کا تھا دوسرا نام کے پی حکومت کے ترجمان بریسٹر سیف کا تھا اور تیسرا نام آزم سواتی کا تھا عمران خان نے آزم سواتی کا رائے صاحب نام چنا اور پھر رات گئے آزم سواتی سے عمران خان کی بات چیف ٹیلی فون پر کرائی گئی اور صبح ساڑھے سات بجے آزم سواتی عمران خان سے ملنے پہنچ گئے پھر عمران خان سے ملاقات کے بعد آزم سواتی اور گوھر بریسٹر گوھر نے اعلان کیا کہ آج کا جلسہ ملتوی کیا جاتا ہے اور اس کے فوری بات پاکستان طریقہ انصاف کو آٹھ سپتمبر کے لیے جلسے کی اجازت بھی دے دے گی رہا ہے سب یہ اگر یہ خبر یا یہ جو کلیم کیا جا رہا ہے نصر جوید صاحب کی طرف سے اگر یہ نہ بھی آئے تو اگر آپ ٹائمنگ دیکھیں ساڑھے سات بجے باہر آ کر نکل کر اعلان کرنا اور پھر جلسہ ملتوی ہونا اور پھر انٹرسنگ بات یہ ہے کہ نئے جلسے کی اجازت بھی دے دی کہ آج سبتمبر کو سرکار آپ جلسہ کر لیں اچھا اب اتنی جلدی انہوں نے درخواست ڈال بھی دی ہوگی مطلب پہلے ہی جو آپ نے لوگوں کو ایک دم سے یہ جو فیصلہ لوگوں کے سروں پر گرائیا وہ اسی شوق سے باہر نہیں آئے ہوں گے تو کس طرح کس طرح جا کر جو اجازت ہے اس کی درخواست ڈالی ہوئی تو یہ بڑے کنسرن تھا کہ یہ ایسا نہیں بلکہ کسی اور نے یہ ملاقات جو ہے وہ کروائی ہے اچھا اب اس کی نئر ایسا سینیٹر ہے ہمائیو محمد انہوں نے اس کے بعد عمران خان سے ملاقات ہوئی اور یہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات اس حد تک کنٹرول کی گئی تھی کہ عمران خان کی ہر بات پر نظر رکھی جا رہی تھی جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا ہوا خان صاحب بات کر رہے ہیں تو لیٹس گو ویڈ اٹ اور جو گفتگو ہے جو اشارے ہیں اس کا وہ ذکر کرنا چاہتے تھے داری سے بات ہے پھر عمران خان نے سینیٹر ڈاکٹر ہمائیو کا کہا کہ آج مجھے صبح بتایا گیا اسلام آباد میں حالات کافی خراب ہیں اس لئے آپ جلسہ ملتوی کرتے ہیں تو میں نے جلسہ ملتوی کر دیا اب سینیٹر ڈاکٹر ہمائیو نے یہ ایک ٹیلیوین چینل پہ یہ بات رائے سب کنفرم بھی کی ہے اور انہوں نے جلسہ ملتوی کرنے کی عمران خان سے یہ بات تصدیق کی جلسہ میں نے منصوب کروایا لیکن یہ آخری موقع دیا ہے حکمرانوں کو کہ وہ اپنا ہمارا منڈیٹ واپس کریں اس کے بعد کوئی بہانہ نہیں چلے گا اور نہ ہی اس کے بعد کوئی جلسہ جو ہے منصوب کیا جائے گا رائے سب تین چیزیں ہیں عمران خان کے پیغام میں تین معاملات یعنی زیرو ٹولرنس اسلامباد جلسہ پھر اس کے بعد لہور جلسہ اور پھر مخصوص نشست ہیں اچھا بھی جلسوں کی حد تک تو بات سومنے میں آتی ہے لیکن مخصوص نشستوں کا کیس تو سپریم کورٹ پاکستان اور پھر جس طرح سے آج قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ پارلیمان ہمارے لئے بڑی عزت اور محترم ہے پارلیمان قابل احترام ہے اور جس طرح سے فضل رحمان صاحب کو وہاں بے پروٹوکول دیا گیا ان کے جو پرسنل سننے میں ہے کہ جو سیکریریٹی تھے وہ جا کر خود فضل رحمان صاحب کو لینے کے لئے گئے اور اس کے اوپر ریپورٹرز نے اس کو بقائدہ اس کو ریپورٹ بھی کیا تو پارلیمنٹ کا بار بار جو کہہ رہے ہیں نا اس سے صاف ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر آج صاحب کس طرح سے پارلیمنٹ کے اوپر جو سیاست اور جس طرح سے قاضی صاحبہ فیصلہ دیں گے وہ ہمیں پتا ہے تو مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے دیکھنی ہوں گے لگے کہ رائے صاحب ایک اور تصدیق آئی رانہ صلاح اللہ کی اور رانہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سات بجے ملاقات کسی کے کرانے سے ہی ہوتی ہے رائے صاحب اگر یہ ایک جلسہ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کی مدد کے بغیر اسے صفر نہیں کر سکتے اسے روگ نہیں سکتے منہ نہیں سکتے عمران خان کو تو پھر رائے صاحب اس حکومت کو تو گھر چلے ہی جانا چاہیے دیکھیں آشمی صاحب ایک تو نصر جعویز صاحب جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے ہمیشہ بڑے ناکد سمجھے جاتے رہے ہیں اور اس وقت جی بہت بڑے اور بہت بڑے ناکد سمجھے جاتے رہے ہیں لیکن جتنے بڑے پیمانے پر بنیادی انسانی حقوق کی خلافوری کی گئی ہے تو نصر جعویز صاحب بھی ان صاحبیوں میں شامل ہیں جنہوں نے ان بنیادی انسانی حقوق کی خلافوریوں کے خلاف آواز اٹھائیے کیونکہ انہوں نے مجبور کر دیا ہے نون لیگ نے کہ عمران خان صاحب کے جو ناکدین ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے لیے انسانی حقوق کے حوالے سے آواز اٹھائیں دوسرا یہ کہ آزم سواتی کو کیوں منتخب کیا گیا یا آزم سواتی کا نام کیوں دیا گیا اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آزم سواتی کو جنب باجوا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اغوا کیا انہوں نے ان کے اوپر تشدد کیا اور یہ فیکٹس جو ہیں یہ سب کو معلوم ہیں تو آزم سواتی کے صاحب نے جب اسٹیبلشمنٹ نے ریکویسٹ رکھی ہوگی کہ جا کے عمران خان صاحب کو منائیں تو ذرا آزم سواتی صاحب کو بھی تھوڑا مزا آگا خان صاحب نے بھی اس کا مزا لیا ہوگا کہ چلے ٹھیک ہے آزم سواتی سے جا کے وہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ٹارچر کر رہی تھی اب وہ آزم سواتی سے ریکویسٹ کرے اور رانہ صداع اللہ نے بیبسی میں جو کہا ہے کہ کون یہ ملاقات کروا سکتا ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ خود نون لیگ تو نہیں کروا سکتی یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کروا سکتی ہے لیکن اب اس سے ثابت کیا ہوا ہے اس سے ثابت یہ ہوا کہ وہ پوائنٹ جو ہم بار بار یہاں پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ حالات پیدا نہیں ہونے دینے چاہیے پاکستان میں جہاں پہ پی ٹی آئی اڈیالا جیل پر دھرنے کا اعلان کر دے یا لانگ مارچ کا اعلان کر دے ریڈ زون میں تو نہیں روکا جا سکے گا آپ ایک جلسے کو نہیں روک سکے آپ ایک جلسے کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب کے پاس میسنجر بیج رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا رہا اس جلسے کو کینسل کر دیں تو عمران خان صاحب نے کے پی کے متعلق جو میں نے پہلے ذکر کیا وہ اس وجہ سے اہم ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی میں چھہنوے فیصد لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں تو اپنے چیف ایگزیکٹیب جو ان کا ہے وہ جب آئے گا ایک سنامی لے کے تو اس کو آپ کیسے روکیں گے کس طریقے سے روکیں گے کیا آپ کے پاس آئینی آکھ ہوگا آئینی اختیار ہوگا اس کو روکنے کے لیے تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی اتنی بڑی قوت ہے کہ اگر عمران خان صاحب اب تک جو انتہائی ذمہ دارانہ لیڈر کی طور پر اس قسم کی کال نہیں دے رہے کہ جس سے پاکستان میں بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہو جائیں تو خان صاحب جس دن کال دیں گے بنگلہ دیش کو لوگ بھول جائیں گے اس طرح کے حالات ہی پیدا ہو جائیں گے جو ایک جلسہ ایک جلسہ جو کہ ایک ہی دن ہونا تھا جس کے متعلق یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس کے بعد یہ جلسہ ختم کر دیا جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ریڈ زون میں نہیں ہو رہا تھا یہ کوئی جلسہ ریڈ یہ اسلامباد کا ایک بڑا نوائی علاقہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ اسلامباد سے باہر لیکن اس کے اوپر بھی اس کٹپٹلی حکومت کی ٹانگیں جو ہیں یہ تھر تھر کام پر ہی تھی تو آپ امیجن کریں کہ اگر ریڈ زون کی کال آ جائے تو پھر کیا ہوگا صرف ایک کال آئے گی ایک کال اور یہ سب کچھ یہ ریڈ زون میں دھرنا پہنچ جائے گا ڈیالا بھی پہنچ سکتا ہے اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب ابھی آئینی طور پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ سب کچھ خان صاحب کو دینا پڑے گا لیکن یہ شریف خاندان کو بنگلہ دیش کے حکمرانوں کی طرح فوجی جہازوں میں اس ملک سے بھاگنا پڑے گا اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہونے سے پہلے جو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں پیدا ہوں اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے یعنی فوجی کے عادت عمران خان صاحب کو آن بورڈ لے مذاکرات کرے اور اس کٹپٹلی حکومت نے جو معیشت کو اور ملک کو ریاست کو تباہ برباد کر دیا ہے اس بربادی سے پاکستانیوں کی جان چھڑائیں اور اگلے الیکشن شفاف الیکشن کے لیے راموار کریں اور ساری جماعتوں کو لیول پلائنگ فیڈ دیا جائے اچھا میرے نا اس پہ ایک جو سب سے امپورڈنٹ چیز رائے صاحب اس میں دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ اتحادی خان صاحب کے انہوں نے اس کا ضرور گلا کیا اور وہ ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اعتماد بھی نہیں لیا گیا اب اچھاکزئی صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے ورنہ ہر سرکاری دفتر کے باہر ہم ہنگامہ کریں گے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کو بھاگنے کا موقع مل گیا لیکن شباہ شریف کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا ایم ڈیوی ایم کے سبرا علامہ راجہ ناصر یہ کہتے ہیں کہ ان کی سوچیں کالی مقصد کالے کردار کالے اس کا مطلب ہے کہ عوام کوئی انسان نہیں سمجھتے کینسل کراتے ہیں اجازت دیتے ہیں جلسہ ہمارا بنیادی حق ہے اور آمیر مغل بہت زیادہ ووکل ہے اور آمیر مغل یہ کہتے ہیں کہ آٹھ سپٹمبر کو جلسے کی تاریخ مسترد کرتا ہوں جلسہ اس دن ہوگا جس دن عمران خان کہیں گے اب پی ٹی اے کے اندر بھی تحفظات ہیں علیمہ خان نے ایک بات ضرور کہی تھی کہ یہ کیوں ملے اور اسٹیبیشمنٹ کے کہنے پر اچھا آپ کو رکھتا ہی ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ علیمہ خان کو اپنا جو ہے مطلب نمبر ٹو بنا دیں پارٹی میں جب سب لوگ اندر تھے تو خان صاحب نے کہا تھا نہیں میری بہنیں جو ہیں وہ میرے معاملے میں جذباتی ہو جاتی یہ خان صاحب کا خیال ہے تو ابیسلی رائے صاحب خان صاحب نے کبھی بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو نہیں چاہا کہ وہ پارٹی کو لیڈ کریں لیکن ایک concern عمران خان کی زندگی کو لے کر علیمہ خان نے ہمیشہ شوک کیا اور بہنیں ان کو کرنا بھی چاہیے لیکن انہوں نے ان کی جو آڈیو آ جائی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ establishment نے عاظم صلاتی کو بھیجا اور جلسہ جو باہر قیادت موجود ہے وہ جلسہ کیوں نہیں کر سکتی عمران خان کبھی بھی اپنے لیے نہیں کہہ گا کہ تم نکلو این او سی اگر انتظار میں آپ بیٹھے رہیں گے وہ این او سی نہیں ملے گا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ چونکہ اگر آپ شیرزل مروض صاحب کی بات کریں تو ان کا بھی علیمہ خان کے حوالے سے ایک علیمہ خان نے بھی ان کے حوالے سے statement جاری کی تھی تو party obviously خان صاحب کی بہن کو عزت اور احترام دیتے ہیں لیکن یہ جو معاملہ جو point out کیا گیا ہے علیمہ خان کی طرف سے یہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا concern ہوگا قیادت میں آج tweets دیکھ رہا تھا پاکستان میں تو خیر twitter بند ہے لیکن لوگ وی پین کے ذریعے tweets کر رہے ہیں وہ غم غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور party کے اندر ہر بندے نے اپنا wrong number target کر لی ہے کہ یہ بھی wrong number ہے وہ بھی wrong number ہے اور پھر شیرد المروت کی جو گرفتاری ہوئی ہے رائیسہ پولیس پکڑ کر لے گئی شد پھار دی پھر پتہ لگا کہ کسی نے مقبری کر دی ہے تو یہ wrong numbers کی ویہا سے نقصان ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو میں ہمیشہ اس بات کے اوپر رائیسہ یقین رکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ جو ہے وہ پاکستان کی نہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے نہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ہے نہ پاکستان کے وزیعظم سے ہے شباز شریف سے ہے کسی سے نہیں ہے پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو یہ جو آپس کے مسائل ہیں اگر اس پر اوپر overcome کر لیا جائے تو اس کو روکا نہیں جا سکے رائیسہ دیکھیں آشوی صاحب ایک جو ٹیم ہوتی ہے اس میں کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو ٹی ٹوینٹی کی طرح چوکے چھکے مارتے ہیں کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اننگ کو سلولی لے کے آگے چلیں اور پوری ٹیم جو ہے ایسا دو کے تین سو رنز بنانے کے چکر میں اسی رنز کے اوپر کولیپس ہو جائے تو یہ ہر ٹیم کی طرح ہر جو سیاسی جماعت ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہارڈ کور ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں اور قیادت کو پتا ہوتا ہے کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں لیکن ایک لیڈر کے طور پر جو ایک وائز لیڈر ہوتا ہے وہ یہ نظر رکھتا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے انیلائز کر رکھی ہیں اب اس کے اندر جو ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جیسے یہ آپ نے کہا کہ مبارک ثانی کا کیس تھا بہت حساس معاملہ تھا اور مذہبی جماعتوں کا بہت بڑا اتجاج جو ہے یہ سپریم کورٹ کے گیٹس تک بھی پہنچ گیا اور ایک صحافی ہیں ڈان نیوز کے نادر گرمانی انہوں نے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ آج جسٹیٹ فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ کے اندر وہ کلادیں اور باقی جو لوگ وہاں موجود تھے علماء وغیرہ انہوں نے اتنی بیزتی کی ہے اتنی بیزتی کی ہے کہ آج تک کسی کی اتنی بیزتی نہیں کی گئی اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جسٹیٹ فائز عیسیٰ جو ہے وہ کام بھی رہتے اور خاموش بھی تھے لیکن بارحال یہ ہمارا جو ہم تحریک انصاف کے جلسے پر بات کرتے اچھا میں اگر آپ اجازتیں ایک جملہ ایک جملہ جو انہوں نے کہا لوگ کنٹرول نہیں ہو رہے تھے شور مچا رہے تھے ایک صاحب اٹھے مفتی قریشی غالبا تو انہوں نے کہا کہ ان کو اب خاموشی سے بٹھا دے تو انہوں نے کہا سرکار یہاں بھی میرا حکم نہیں چلتا یہاں بھی آپ کا حکم چلتا ہے جی کیونکہ یہ سے پہلے تو نہ اپنے ساتھی جج ساہبان کو بولنے دیتے تھے نہ وقلاء کو بولنے دیتے تھے لیکن بارحال چونکہ اب بٹھتر نشستوں والا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے پھر اس کے بعد کچھ کامپلیکیشنز اب ایسی پیدا ہو گئی ہیں کہ لگتا یہ یہ ہے کہ جسر فائد عیسیٰ کو اب گھر ہر صورت جانا ہی پڑے گا اور ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ کسی اور وجہ سے بھی اب کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن بارحال میں جس اہم پوائنٹ کی جانب توجہ دلانا چاہ رہا تھا یہ ذرا ہمارے ویورز سے میں یہ کہوں گا کہ شایستگی کے ساتھ اس کے اوپر کومنٹ کر کے اپنی رائے کا بیزار کریں اگر عمران خان صاحب کوئی ذمہ دار لیڈر نہ ہوتے اگر وہ ایک ذمہ دار پاکستانی نہ ہوتے اگر وہ محبے وطن پاکستانی نہ ہوتے اگر وہ پاکستان کی فوجی کے عادت اور اسٹیبلشمنٹ کو آج کے دن میں سب سے زیادہ مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں تو خان صاحب کو پتا تھا کہ ایک طرف ریڈ زون میں مذہبی جماعتیں کٹھی ہیں جلسے جلوس ہو رہے ہیں تو عمران خان صاحب کہتے کہ نہیں ہر صورت میں ہم یہ جلسہ بھی کریں گے ہر صورت میں یہ جلسہ کریں گے جس کے متعلق اسٹیبلشمنٹ نے اعتراف کر لیا کہ وہ اس جلسے کو روکری کی پوزیشن میں نہیں تھے اور ہم وہاں سے ریڈ زون بھی جائیں گے اور پھر عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے یہ جو ایک بڑا کمپلیکیٹڈ بڑا نازو کے سوق پاکستان میں مسئلہ بناوا ہے اس پر عمران خان صاحب لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے لوگوں کو اپنی سائیڈ پہ کرنے کے لیے یا یہ جتنے تو عمران خان صاحب اس کو فورس فولی اس کے اندر شامل ہو جاتے یا کہتے ہیں میں کسی صورت یہ جلسہ کینسل نہیں کروں گا لیکن خان صاحب نے اس ملک میں انتشار کی کیافیت پیدا نہ ہو اس ملک کے اندر افرا تفریح پیدا نہ ہو خان صاحب نے اس کے باوجود کہ ان کو بترین جبر کر کے ان کو پچھلے ایک سال دس دن سے جیل میں ڈالا گیا ہے ان کی اہلیا کو جیل میں ڈالا گیا ان کے رینماوں کارکونوں کو جیل میں ڈالا گیا پی ٹی آئی کی خواتین کو اغوا کیا گیا لیکن خان صاحب نے ایک بہت بڑے لیڈر ایسا ہوتا ہے لیڈر جو اپنے ملک کے متعلق سوچتا ہے تو انہوں نے یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور یہ جلسہ جو ہے وہ آگے لے گئے ورنہ اس کو کوئی اور جماعت ہوتی تو وہ اس کو ایک سنیری موقع گردان تھی کہ ٹھیک ہے یہ موقع ہے اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ چوٹ لگانے کا یہ موقع ہے اس کٹ پٹلی حکومت کو اٹھا کے باہر پھینک لے گا لیکن خان صاحب اس نازک موقع کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان کو اس قسم کے مواقع چاہیے بھی نہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے کیونکہ ویسے ہی وہ پاکستان کے اندر بہت مقبول ہے لیکن بارال یہ تیع ہو گیا ہے تو وہ تمام مطالبات جو آپ نے مانے جارے ہیں ماننے پڑیں گے آج یہ پتہ لگ گیا ہے یہ سب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے میں ایک یہ بھی بتا دوں خبر کہ حالیہ حمزہ کو نو مئی کے مقدمے کی سماعت ہوئی ہے اور تھانا کینٹ میں درز مقدمے میں ان کو ملزمہ نامزد کیا گیا تھا اور اس کیس کے اندر حالیہ حمزہ کو بحزت بری کر دیا گیا ہے حالیہ صاحب یہ بھی بیانیاں جو ہے جو لوگ کہتے تھے نا ناقابل تردید ثبوت اچھا حالیہ حمزہ تو خیر موقع پہ موجود بھی تھی اور جو تھانا جس کی یہ بات کی جا رہی ہے اگر رائے صاحب وہاں پہ کوئی ثبوت نہیں نکلا تو پھر یہ ثبوت کہاں سے لے کر آئیں گے یہ ایک بہت ہی اہم آج ایک فیصلہ آیا اور اس کا جو اثر ہے ہمیں دیکھر مقدمات کے اوپر بھی رائے صاحب جو ہے وہ نظر آئے گا رائے صاحب دوسری جو چیز ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر ہے وہاں پر پاکستان بار کونسل کے چھے ممبران نے الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے اور درخواست پر الیکشن کمیشن کو اور وفاق کو فریق بنایا گیا ہے اور استعدا کی گئی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم کو قردم قرار دیا جائے اور سپریم کورٹ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو حالیہ ترمیم پر عمل درامت کرنے کا حکم دے الیکشن ایکٹ میں روکنے کا حکم دے حالیہ ترمیم آئین پاکستان کی مخلع شکوں سے تصادب ہے الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کل ادم کراب دینے کی کوشش کی رائے صاحب ایک اور کاضی صاحب کا امتحان شروع ہونے والا ہے اور یہ امتحان مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ امتحان ان کا شاید آخری امتحان ہوگا اس کے بعد ان کو رخصت کر دیا جائے گا اچھا میں نے آج جوے لطیف صاحب کو سن رہا تھا جوے لطیف نے جو خود احتسابی کی بات کی ہے پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے کہ good to see you کہنے والے ادارے کو بھی اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے اور جس تنازل میں بات کر رہے تھے ابنان خان کی سہولتکاری کمزور ہوئی آج ان کا قانون کا احترام یاد آ گیا پہلے تو کبھی طریقہ انصاف نے قانون کا احترام نہیں کیا اچھا آپ نے اگر نوٹ کیا ہونا تو اس اعلان کے فوری بعد نون لیگ والوں کو یہ خبر جب پتا لگی کہ عمران خان نے تو جلسے کی کال واپس کر لی اور ہم یہ روک نہیں سکتے تھے ہماری ایک تو کمزوری ظاہر ہوگی تو ہم کیوں نہ یہ موقع رائے صاحب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو استعمال کرے اور انہوں نے عظمہ بخاری کو لانچ کیا اور عظمہ بخاری نے آ کر کہا کہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے کبھی کہتے ہیں ہم بیٹھیں گے راہ صاحب اگر عمران خان آ جاتا عمران خان تحریک انصاف اگر آ جاتی تو ان کو لگ پتا جانا تھا اور شاید یہ شباز ہم حکومت جو ہے یہ ان کی آخری بہینہ ہوتا اور وہ وقت سے پہلے ہی رخصت ہو جاتے اب جو بے لطیف یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف سے کہ نواز شریف کو بھی حقائق بتانے چاہیے کہ کس طرح مداخلت ہو رہی ہے لیکن نواز شریف تو پارٹی جلاس بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ مل کر چلیں گے جو بے لطیف خود کہہتے رہے اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ حالی انتخابات میں مداخلت ہوئی گی لوگوں کو فارم سنتالیس پر جتوایا گیا لیکن نواز شریف یہ ماننے سے کاسی رائے سب نواز شریف کیوں نہیں مانتے این ارنوی مناؤنا جا کے ذرا دیکھیں نواز شریف کی سیاست تو مکمل طور پر ختم ہو گی تو اس لیے نواز شریف کو لگتا یہ ہے کہ اگر وہ یہ مان لیں کہ اس الیکشن میں دھانلی کے نتیجے میں میری سابزادی اور میرے بھائی اقتدار میں آیا ہیں تو اس کے بعد نواز شریف کو دوبارہ سے جیل جانا پڑ سکتا ہے اور جیل وہ کاٹنے کے لیے اب تیار نہیں ہے یا کسی بھی قسم کی سٹرگل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب یہاں پہ آشمی صاحب دو اور اہم قبریں ایک تو واسق قیوم عباسی جو ہے ان کا دورانے اغواہ جو ایک بیان لیا گیا تھا اب انہوں نے عدالت کے اندر یہ بتا دیا کہ اس قسم کا انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا دوسرا آلیہ حمزہ کے علاوہ بھی ایک اور اہم خبر ہے کیونکہ ایک تو آلیہ حمزہ کو جو بائزت بری کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوہ سال تک ان خواتین کی زندگیاں برباد کی گئیں ان کے بچوں کی زندگیاں برباد کی گئیں ان کے پورے اہل خانہ کی زندگیاں برباد کی گئیں اور یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ سوہ سال کے بعد آپ جالی کیسز میں یہ کہیں کہ اب ان کے خلاف کوئی شوائد نہیں ملے تو اگر آلیہ حمزہ صاحبہ اور سنم جعوید بھی بائزت بری ہو گئی ہیں جو کہ موقع پر موجود تھیں لیکن توڑ پھوڑ کے شوائد نہیں ملے تو پھر عمران خان سب تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے تو ان کے اخلاف تو نو میں کا کوئی مقدمہ جو ہے یہ کسی صورت ثابت نہیں ہو سکتا اب دوسری جانے بڑیالہ جیل سے بھی ایک اہم خبر ہے کیونکہ جو سابق ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ جیل محمد اکرام جن کو لاپتہ کیا گیا تھا جنب فیض امید کی گرفتاری کے بعد تو اب ان کے جو اغوا کی ایف آئی آر ہے اس میں کوئی دو بڑے عجیب و غریب قسم کے انکشافات کیے گئے کیونکہ ایف آئی آر میں یہ بتایا ہے ان کی اہلیہ نے اور اس کے شوائد بھی فرام کیے ہیں کہ ایک تین نامعلوم افراد اچانک ان کے گھر آئے اور اس کے بعد چودہ اگست کی صبح پانچ بجے انہوں نے جیل کالونی میں ہمارے گھر کی بیل بجائی جب دروازہ کھولا گیا تو تین افراد ماسک پہنے باہر کھڑے تھے اور یہ جو تین افراد تھے یہ کالے رنگ کی گاڑی میں آئے تھے اور اس کے بعد یہ سابق ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ جیل محمد اکرام کو ان کی اہلیہ کے مطابق ساتھ لے گئے اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے بیٹے نے ماسک پہنے افراد کی ویڈیو بھی بنائی اور موبائل چھیننے کی کوشش کی گئی تو بیٹے نے موبائل کو چھت پر پھینک دیا اور اب تک ان کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہیں تو آشمی صاحب اگر ان کے اوپر کوئی الزامات ہیں کوئی شوائد ہیں تو عدالتوں میں پیش کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں عدالتوں میں پیش کرنے سے اور پھر پاکستان کی عدالتیں بھی کس قسم کی ہیں کہ کوئی ایکشن نہیں لیتی چوبیس گھنٹے کے اندر آپ ان کو عدالت میں پیش کرتے ہیں فائل ریکور کرنے ہیں باقی کوئی ایویڈنس ریکور کرنے ہیں عدالت آب تو راجل صاحب ان کے قبیلے کے صحافی کہتے ہیں کہ ثبوت محفوظ ہاتھوں میں اور ان پیش نہیں کی جا سکتے ہیں چونکہ عالمی دنیا میں پاکستان کی جگہ حسائی ہو گئی وہ صحافی نہیں ہیں جو بھی ہیں کل میں نے پروگرام میں بڑے تفصیل سے بتایا تھا کہ وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں وہ صحافی نہیں ہو سکتے ہیں اگر ان کے اندر اتنی کومن سینس نہیں ہے کہ نو میں کا بیانیاں یا اسٹیبلشمنٹ کے بیانیاں کی سروائیول کا ایشو ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو جو بھی شواہد ہوں گے جو شواہد نہیں بھی ہیں ان کو بھی شواہد بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو وہ جو بھی شواہد ہوں گے وہ ہر صورت میں پیش کریں گے عدالت کے اندر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی انٹرنیشنل لیول پر بھی پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کو جائز قرار دینے کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نے جائز کریک ڈاؤن کیا ہے تو وہ فوراں شواہد جو ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں عدالتوں میں تو یہ جن صحافیوں کی یا جس سپیسیفک صحافی کی بات کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں یہ مریم نواز کے خوش آمدی ہو سکتے ہیں مریم نواز کے درباری ہو سکتے ہیں نواز شریف کے درباری ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن صحافی نہیں ہو سکتے بہت شکریہ آئی صاحب یہ آج کی ہماری نشیس تھی اپنے کمنٹ ضرور بھیجے کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں مجھے اور ابراہی مراج صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نگے بانے